بسم اللہ الرحمن یاہیم اسلام علیکم میں ہوں سائمہ ملک اور آپ لوگوں کا ویلکم ہے میرے چینل گلوبل فوٹس پہ آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے دم کا مرغ ہم اس کو ہیدر آبادی دم کا چکن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو نظامی دم کا مرغ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں عزا چاہیے ہیں وہ ہے کچھ پادام ہے کاجو ہے خشخاش ہے اور تھوڑا سا کوکونٹ ہے ہم نے اس کو کیا کیا کہ ان عزا کو ہم نے سب سے پہلے ڈرائی روست کر لیا اور اس کو ہم نے لو فلیم پہ ڈرائی روست کرنا ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے جس وقت جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ روست ہو جائیں گے تو ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے خشخاش شامل کر دینا ہے پھر ہم ان ڈرائی فروٹس کو اور خشخاش کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً تین سے چار عدد سبس مرچ اور ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان سب چیزوں کا ایک پیس تیار کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور پھر ہم نے تقریباً ڈھائی میڈیم سائز کے انین لے اور اس کو بہت باری کٹ لیا اور تھوڑا سا آئل لے کے اور اس کو تیز گرم کر کے اس میں ہم نے وہ سارے سلائزڈ انین ہے وہ ہم نے گولڈن براؤن کرنے ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہے اور ہم اس کو کانسٹینٹلی ہلاتے رہیں گے جس کے وجہ سے وہ ایکولی گولڈر براؤن ہو جائیں گے کچھ اس طرح سے پھر ہم اس کو بس ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے اوپر سے جو پیاز ہیں اور آئل کو ہم کسی سیپریٹ برتن میں رکھ دیں گے جو کہ ہم بعد میں مارینیشن کے لئے یوز کریں گے اب ہم چکن کو مارینیٹ کر لیتے ہیں اور چکن کو مارینیٹ کرنے کے لئے سب سے بہلے ہم ایک نے قریباً بارہ سو گرام چکن مطلب ایک کلو سے تھوڑا سا اوپر تھا تو وہ ہم نے ڈال لیا اس برتن میں اور اس میں ہم نے دو کھانے کی چمچ لہسن ادرک کا پیس شامل کر لیا اور اس میں اپنے ذائقے کے مطابق نمک شامل کر لیا اور اس میں پھر ایک چائے کا چمچ حلدی شامل کر لی اور ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر شامل کر لیا اور ایک کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پاوڈر شامل کر لیا اور ایک چائے کا چمچ وائٹ پیپر پاوڈر سفید مرچ پاوڈر شامل کر لی اگر نہیں ہیں تو اب اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہم نے پیاس براؤن کیے ہوئے تھے اس میں سے اس کا چری فورٹس اس میں ڈال دیا تھوڑا سا ہم نے گانش کلیر رکھ لیا اور تین کھانے کے چمچ ہم نے اس میں لیمو کا رس شامل کر دیا اور ہم نے تھوڑے سے دھنیا اور پدینے کے جو پتی ہیں ان کو رفلی چوپ کر اس میں شامل کر لیا اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے گھی شامل کر لیا اب دیسی گھی یا ڈالڈا گھی کوئی بھی گھی شامل کر سکتے ہیں اور اس میں وہ آئل شامل کیا جس میں ہم نے انین کو فرائی کیا تھا لیکن ہم نے سارا آئل شامل نہیں کرنا اور پھر ہم نے کچھ یہ ڈائے انگریڈنس اس میں شامل کیا ہے جس میں ہے زیرہ ہے ایک بادیان کا پھول ہے تھوڑے سے پتی ہیں اور اس کے علاوٰہ اس میں ہم نے بڑی الائچ اس چھوٹی چھوٹی لائچı giant شامل کیا تھے اور تھوڑی سی longگ شامل کیا تھے اس کے بعد ہم نے اس میں زافران کے تھوڑے سے لے کے اس کو ہم نے دودھ میں mix کر لیا تھا ہم نے وہ دودھ chaml کر لیا ایک کپ اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تقریباً 250 خرام طہی اور اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے قریبا اٹلیس ون آور آپ اس کو دے لیں باٹ اگر آپ اس کو فوراں کوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فوراں ہی کوک بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کوک کرنے لگیں تو جو ریمیننگ ڈرائی فروٹ اور سبز مرچوں کا جو پیسٹ ہے اس میں وہ شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو چلیں اس کو پکاتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک موٹے پیندے کا کوئی بھی دوا لے لینا ہے اور اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کو پانی ڈالیں تو وہ فوراں اس کے ببل سے بن جائیں اور وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے پھر اس کے اوپر ہم نے وہ پین رکھ دینا ہے جس میں ہم نے میرینیٹ کیا چکن کو سب مسالہ جات کے ساتھ اور اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے اور اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بکائیں گے کیونکہ اس میں وہ یوگرٹ ہے اور سب کچھ ہے جس کے وجہ سے وہ کافی زیادہ پانی ریلیس کرے گا چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی وہ ریلیس کرے گا تو ہم نے اس کو میڈیم سے ہائی فلیم پر کور کر کے کک کرنا ہے کیونکہ یہ دم کا چکن ہے تو یہ دم پر ہی پکے گا ہم نے اس کے نیچے سے توا نہیں اٹھانا ہاں ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اس کو کھول کے اس کو ایک دفعہ چمچ ہلا دیں گے تاکہ جو اس کا مسالہ ہے وہ کہیں سے بھی نیچے نہ لگ جائے اور وہ اس کے اوپر کوئی وہ دارک ٹائپ کوئی چیز نہ لگ جائے کہیں سے زیادہ براؤن نہ ہو جائے تو ہم اس کو مکس کریں گے بہت اس کو بہت زیادہ چلانا نہیں ہے بہت زیادہ اس کو ہلانا نہیں ہے تو بس ایک دو دفعہ اس کو مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو چیک کرتے رہیں گے اس کو تقریباً لگتا ہے تھرٹی منٹس لگتے ہیں اس کو کوک ہونے میں کیونکہ ہم نے اس کو دم پہ کوک کرنا ہے اور اس کو زیادہ کھول کے نہیں اور دیکھیں اس طریقے کا کچھ مسالہ بن جاتا ہے اور اتنا تھامٹنگ اور اتنا ماؤتھ پوٹرنگ ہے اور اس کے اندر سے جو خوشبوئے آرہے ہوتی ہیں اتنی خطرناک قسم کی ایک بہت شہانہ سا چکن لگتا ہے جس میں ہر چیز ہے جس میں ڈرائی فروٹس ہیں 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 تو بہت ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے یقین مانے بہت انجوئے کریں گے اچھا تو اب یہ بن گیا ہے پھوک ہو گیا ہے اس کو ہم نے ایک بڑے پین میں ڈیش آوٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے فریشلی چاپ سبز دھنیا اس میں ڈال دیا اور اس میں ہم نے دو سے تین سبز میٹچن لی اور اس کو درمیان سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور ہم نے وہ بھی اس کو ایڈ کر دیا اس میں اب ہم اس کو سموک کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کو جو دھوہ دیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کوئلہ لیا اور اس کو ہم نے آگ پہ اچھے سے دھکا لیا تھا اور پھر ہم نے کیا کیا آلومینیم فائل کا ایک چھوٹی سی پیٹوری ٹائپ بنا لی اور اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر وہ ہم نے کوئلے کا وہ ٹکڑا رکھ دیا جو ہم نے دھکا لیا تھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے آئل ڈریزل کر دیا اور اس کو اوپر سے کور کر دیا دھکن سے اور اس کو ٹونٹی منٹس کے لئے آپ نے بلکل نہیں چھیٹنا تو جو دھوائیں وہ اچھا سا اس کے اندر رچ پس جائے گا اور وہ بار بی کیو کا جو فلیور ہوگا ایک شہانہ سا چکن بن کے تیار ہوگا جس کو اب یاد رکھیں گے انشاءاللہ بس چکن ہمارے ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ایک بہت ڈیفرنسز کی گریوی ہوتی ہے اس کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اور فلیور تو کیا ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے یہ میری گارنٹی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ بات دونٹ فرگیت تو سبسکرائب می چیلل اور شیئر می ویڈیوز تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی